فیراؤن وہ چیزیں جو بادشاہان فیراؤن استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں زیورات سونے کا پلنگ سکے وہ مومیا جس میں فیراؤن کا جسم پیرامیڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامیڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا یہ سونے کا مومیا ہے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فیراؤن کے ظلم و ستم سے بچائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے یہ جان کر فیراؤن بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لئے نکلا تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سویس کے شمال میں دونوں پہنچ گئے اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا سورہ چبیس آیت ترسٹھ اپنی لکڑی اس دریا پر مار یہ خلیج سویس کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پھٹ گیا تھا دونوں طرف پانی ٹیلے کی طرح ہٹ کر رہا سمندر میں ایک راستہ نکل آیا جو خوشکا اور سوکھا ہوا تھا اور اس رستے سے بنی اسرائیل سینہ کی طرف بچ نکلے فیراؤن اور اس کے لشکر سمندر کے اس راستے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑے جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو پانی کو حکم ہوا فوراں مل جائے پانی کے طبقات مل گئے فیراؤن اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب مرے خوران شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ فیراؤن کے لاش ایک عبرت آمیز نشان بن کر رہ جائے گا سورہ دس یونس آیت بانوے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینگیں گے تاکہ تُو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشان ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فیراؤن کی یہ لاش جو اٹھارہ سو اکاسی اسوی کو بحر احمر سے ملی تھی آج اجائب خانہ مصر کے رائل ممی حل میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے اس کی لمبائی دو سو دو سنٹی میٹر ہے فیراؤن کی لاش جو بارہ سو پینٹیس قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی تین ہزار ایک سو سولہ سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے اسی اجائب خانہ کے دیگر بادشاہن فیراؤن کی لاشیں یمبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فیراؤن کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کی لاش ممی نہیں ہے ممی نمی 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 نم